بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوست حباب جانتے ہیں آج یوٹیوب پر ان کا ایک چرچہ ہے سوشل میڈیا پر ایک ان کا نام ہے جو مکہ شریف میں گئے اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ان کا ایک عمل بتانے لگی ہوں انشاءاللہ تعالی جس شخص نے بھی یہ عمل کر لیا پہلی بات تو اللہ ان کو مکہ کی حاضری نصیب فرمائے گا اللہ تعالی ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے گا دوسری بات یہ ہے اللہ تعالی ان کا دنیا میں اتنا چرچہ فرما دے گا کتنی شہرت ملے گی کتنا مقام و مرتبہ ملے گا یہاں تک کہ وہ بندہ ہر طرف کسی کا نام ہوگا اسی کا چرچہ ہوگا اور اسی بزرگ کا یہ بتایا ہوا عمل میں آپ کی حدمت میں پیش کروں گی انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں آپ کی سمر جائیں گے اور اتنا اللہ تعالی پیسہ دے گا کہ آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اگر مقروض ہوں گے تو اللہ تعالی طرزے سے بھی آپ کو خلاصی عطا فرمائے گا وہ ایک بزرگ جو اپنی بھیڑ بگریاں کو چرا کر اور ان کو بیچ کر عمرے کے لئے نکلا تھا اللہ تعالی نے آج اس کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے ایک ایسی عزت عطا فرمائی کہ آج ہر زبان پر اسی بزرگ کا نام ہے وہ بزرگ اسی اس قدر اللہ تعالی کے مقرب بنے اور اس قدر اللہ تعالی نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا یہ کہنے لگے کہ میں صرف اور صرف یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے اس کو کرتا رہتا ہوں اور چلتے پھرتے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے بڑا آسان سا عمل ہے یہ درود پاک کا ایک عمل ہے وہ درود پاک بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ درود پاک جب آپ پڑھیں گے ایک اس کی اپنی ہی تصیح اور ایک اپنی ہی لذت ملے گی آپ کو ایک تو یہ کہ آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون ملے گا اور دوسرا آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور تیسری بات آپ کے گھر میں رزق کی اتنی وافر مقدار ہو جائے گی کہ آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اور درود پاک کی تو ویسے ہی بڑی فضیلت ہے بڑی عظمت ہے اسی طرح جس شخص نے بھی اس عمل کو کر لیا اس وظیفے کو اپنا لیا آنے والے وقت میں اس شخص کا بھی جنیا میں ایک نام ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عزتوں سے نوازے گا جتنی وہ چاہتا ہے لوگ اس کی عزت کریں گے لوگ اس کا احترام کریں گے جہاں بھی جائے گا لوگ اس کی بات مانیں گے جیسا وہ کہے گا لوگ اس کی بات کو تسلیم کریں گے اپنے گھر کے فیصلے کو خود کرے گا محلے کے فیصلے خود کرے گا اس کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کتنی تاثیر پیدا فرما دے گا کہ جس کے ساتھ وہ کلام کرے گا جو بات بھی اس کے سامنے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے والا شخص اس کی ہر بات کو تسلیم کرے گا لوگ اس کے فیصلے مانیں گے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ درود پاک کی ویسے ہی بڑی اہمیت ہے بڑی فضیلت ہے تو یہی اسی بزرگ کا عمل تھا تو یہی وہ بزرگ کرتے تھے فرماتے ہیں بھیڑے چراتا تھا بکریاں چراتا سارا دن اپنا کام کرتا اور ساتھ اپنے زبان سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کانو فرمایا کہ آج مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کی اور خانہ کعبہ کا تواف کیا اور آج لوگوں کے اندر اللہ نے اس درود پاک کی برکت سے ایک ایسا مقام دیا کہ ہر شخص مجھے دیکھنے کیلئے ترس رہا ہے ہر شخص کو میری زیارت کی طلب ہے اور ناظرین یہ درود پاک کون سا ہے یہ بیاء پڑھئے اور اپنے زندگی کو منور کیجئے دنیا کی ساری نعمتیں انشاءاللہ مل جائیں گی اسی درود پاک کے ذریعے درود پاک یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کسرت کے ساتھ پڑھئے گا اتنا پڑھئے گا اتنا پڑھئے گا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے سوال لاکھ مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ دیکھنا کیسی بہاریں آتی ہیں جلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی وقت ملے بس اسی کا عبد شروع کر دیا کریں اس کے پڑھنے سے آپ جو چاہوگے آپ کو مل جائے گا دولت چاہوگے تو دولت مل جائے گی شہرت شاتے ہیں تو شہرت مل جائے گی بیماری سے شفاہ مل جائے گی جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر اس کی عمل اور اس کے رزق میں برکت آتی ہے درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے درود شریف پڑھنے سے دل کو ترتازگی اور زندگی ملتی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو دانا ہے اے اللہ تو گنی ہے ہم محتاج ہیں اے اللہ تو قوی ہے ہم ضعیف اور کمزور ہیں اے اللہ آج بھکاری بن کر تجھ سے کرم کی بھیگ مانگتے ہیں اے اللہ تجھ سے مدد کی بھیگ مانگتے ہیں اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ نہ جانے کتنے بندوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے کتنے بہن بھائیوں نے درخواست کی ہے اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں ہماری زندگیاں کیا ہیں خدا وند تو نے ستاری فرمائی اے اللہ تو نے عزت عداد عطا کی اے اللہ لوگ عزت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کرتے تو کوئی ہمارے طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے اے اللہ نہ جانے کیا آس امید سے اے اللہ نہ جانے کیا سمجھ کا تیرے کتنے بندوں نے کتنی بہن بھائیوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کی حاجتیں ان سے بہتر جانتا ہے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا فرما دے جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما دے جو محتاج ہیں انہیں گنی کر دے اے اللہ نہ جانے تیرے کتنے بندے مقروض ہو کر زندگی گزار رہے ہیں زلت کی زندگی سے ہمیں نجات دے دے اے اللہ کرز کے بوجھ سے سبک دوش فرما دے اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمارے کرزوں کی اتائیگی کا انتظام فرما دے آمین سم آمین